السلام علیکم ویڈیو آج کی میری ویڈیو جو ہے بلک سٹول کے بارے میں ہے اگر جو ہے سٹول یا پہانہ جو ہے کالا آ رہا ہو تو کالا پہانہ آنے کی یا بلک سٹول آنے کی جو ریزنز ہیں اس کے بارے میں ہے تو ویڈیو آم ڈیکٹر نسیم اکبال گمان جوار واشنگ ڈیکٹر نسیم اڈیکٹر اکسا ہمیوپتی ویڈیو چینل پر اگر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اورنائن کنسلٹیشن کے لیے لنک کے اندر یا ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو نمبر دیا گیا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو بلک سٹول جس کو میڈیکل ٹرپنالوجی کے اندر ہم ملینا بھی کہتے ہیں یہ ایک سائن ہو سکتا ہے یا سمٹم ہو سکتا ہے کہ means کہ there is blood in the stool کے سٹول کے اندر جو ہے بلڈ آ رہا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بلیکش ہے یا پلیئر ہے ہوتا گیا ہے ایچلی ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم جو ہے ہمارا یا ہمارا نظام انہیزام جو ہے اس کو ہم دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر ڈائجیسٹیو سسٹم ہے لوڑ ڈائجیسٹیو سسٹم اوپر والا حصے سے اگر ہماری خوراکی نالیج اس کو اسوفیونس کہتے ہیں یا سٹامک یا چھوٹی آنٹ کا اوپر والا حصہ دیوڈینم جس کو کہتے ہیں وہاں سے اگر بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ بلیڈنگ جو ہے یا وہ خون جو ہے وہ چلتے ہوئے وہ ڈائجیسٹیو ٹریک کے نیچے حصے سے پاس ہوتا ہے سٹول کے ساتھ تو اب اس کا رنگ جو ہے پہلے جو ہے سرخ تھا ریڈ تھا اب اس کا رنگ جو ہے بلیک ہو گیا تو اسی بلیک سٹول کو ہم ملی نہ کہیں گے تو کازیس کی بات کریں گے تو کازیس کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو لیڈنگ کاز ہے بلیک سٹول کی وہ گیسٹک آلسر یا سٹمک آلسر ہے بہت زیادہ سٹمک کے اندر آلسیریشن ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے یا انفیکشن کوئی ہوتی ہے اور وہ آلسر میں بدلتی ہے تو پھر گیسٹک آلسر کی وجہ سے پیشنٹس کو یا مریضوں کو بلیک سٹول آ سکتے ہیں سیکیر اگر ذا کی نالی کے اندر اسوفیگس کے اندر بہت زیادہ انفلمیشن ہوتی ہے بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے وہاں پہ ٹیر آ جاتا ہے یا وہاں پہ جو ہے کٹ آ جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہاں پر گلیڈنگ شروع ہوگی اور وہی خون جو ہے ٹیول کرتے ہو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا پورے نظامیں عظم سے گزر کر جب وہ نیچے پاس ہوگا آپ کے پہانے کے ساتھ تو اس کا رنگ جو ہے بلیک ہو سکتا ہے نیکسٹ یہی کنڈیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیور سیروسز کے پیشنٹ کے اندر ایڈوانس لیور کے کیسے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہیں سٹمی کی جو وینس ہیں یا اسوفیگس کی جو وینس ہیں وہ ڈسٹینڈ کر جاتی ہیں اور پھول جاتی ہیں اور سمٹائمز وہی شریعانے جو ہیں وہ رپچر کر جاتی ہیں اور انہی رپچر ہوئی ہوئی شریعانوں کی وجہ سے یا وینس کی وجہ سے وہاں پہ بلینڈنگ ہوتی ہے تو پھر بھی بلیک سٹولز جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ پیشنٹ جو کے آئرین ریچ ڈائیڈ بہت زیادہ لیتے ہیں یا آئرین سپریمنٹس کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی میڈیسن جن کے اندر آئرین کا یا لوہے کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان کا بھی جو سٹول ہوگا وہ بلیک کلر کا ہوگا بلیکش پون ہوگا ان پیشنٹس کا بھی اگر پیشنٹ کو ٹراما ہوا انجری ہوئی چوڑ لگی اور چوڑ کا بلو سیدھا جو ہے غزہ کی نالی یا ستمی کے اوپر آیا اور وہاں پہ ستمی کے اوپر یا میدے کے اندر رپچر ہوا یا کوئی سراخ ہوا یا ٹیشوز بہت زیادہ ڈیمیج ہوگئے تو وہاں سے بلیڈنگ ہوگئی اور وہ بلیڈنگ بھی جو ہے بلیکش ٹول جو ہے وہ کاؤس کر سکتی ہے نیکسٹ ریئر کیسی جو ہیں ان کے اندر بلیکش ٹول جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے ستمی کے کینسر کی اس صورت کے اندر بھی جو ہے جب بلیکش فارم میں آ سکتا ہے اس ٹول کے اندر تو ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں ہمیپیتھک ٹریٹمنٹ کی ہمیپیتھک علاج کی بات کریں تو بہت ساری ہماری میڈیسنز موجود ہیں فور ڈا بلیکش ٹول کے لیے بلیک تیری سٹول کے لیے اگر سٹول کا کلر یا پہانے کا رنگ جو ہے بلیک ہے لیکن ٹویٹمنٹ سے پہلے ہم کاؤس کو یا وجہ کو ضرور ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق میڈیسنز دیں گے تو میڈیسنز کے اندر ہماری جو لیڈنگ میڈیسنز ہیں ان کے اندر آرسینکم ایلبم ہے فاسفورس ہے فیرو فاسفوریکم ہے بسمیت ہے ہیمامیلس ہے آرنکا ہے تو ان میڈیسنز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹھرٹی پٹینسی کے اندر ٹھرٹی پاور کے اندر ٹو ہنڈرڈ کے اندر یا سم ٹائمز ہم ون ایم کی پٹینسی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اونلین کنسلٹیشن کے لیے آپ میرے ورسائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو ساتھ آپ کے ہرمائن میں پھر سے آزر ہوں گا تب تک کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ